موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات مطالعہ متن حدیث میں ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ذکر کریں گے جس میں وہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من رآ منکم منکرن تم میں سے جو برائی کو دیکھتے فغیرہو بیدہی اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے فقد بریہ تو وہ بریوزمہ ہو گئے ومن لم یستتے جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو فغیرہو بیلسانہی اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اس کو روکے فقد بریہ تو وہ بریوزمہ ہو جائے گا ومن لم یستتے اور جو زبان سے رکنے کی بھی طاقت نہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے دل سے برا جانے عزیز طلبہ و طالبات یہ حدیث پاک ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس کی اصلاح اور اس کی صدھار کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے دین اسلام اجتماعی مزاج رکھنے والا دین لا اسلام الا بالجماع کہ اسلام کی شان و شوقت اجتماع اور جماعت کے بغیر نہیں ہمارا دین اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص صرف اپنی ذات کی حد تک خیر کو پالے اور معاشرہ اگر محروم رہے تو وہ کہے جی میرا تو اس کے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو فقط اپنی ذات کی حد تک ہوں تو عمومی زندگی کے عمومی حالات میں سوائے اس کے کہ فتنہ عام پھیل جائے پھر تو بات اپنی ذات کی حد تک ہوتی ہے لیکن عام حالات کے اندر ایسے شخص کو دین میں پسند نہیں کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بدی سے رکنا ہے اس کے تین لیول ڈیفائن کیے گئے سب سے پہلا لیول یہ ہے کہ بدی کو ہاتھ سے رکا جائے دوسرا لیول یہ ہے کہ زبان سے رکا جائے اور تیسرا یہ ہے کہ کم سے کم اپنے دل میں تو اسے بورا جانا جائے یاد رکھئے اگر معاشرے کے اندر بدی سے رکنے کا کوئی نظام نہ ہو اور لوگوں کو برائی سے رکنے کے لیے کچھ لوگ کام نہ کر رہے ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا معاشرہ سارا کا سارا بدی سے بھر جائے گا ایک کنکری بھی آپ کہیں روز پھینکتے جائیں اور کئی لوگ پھینکیں تو چند اشروں کے بعد کنکریوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا یہی حال برائیوں کا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ برائیوں کو یہ روکنے والا کام کون کرے گا تین درجے بتائے گا ہے ہاتھ سے روکنا ہاتھ سے کون روکے گا ہاتھ سے وہی روکے گا جو قوت نافضہ رکھنے والا ہوگا اس لیے کہ روکنے کا یہ جو عمل ہے یہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے فساد کو بھڑکانے والا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بندہ روکے ہاتھ سے جس کے ہاتھ سے روکنے کی وجہ سے بدی رکنے کی بجائے بدی کے اندر اور اضافہ ہو جائے اور معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جائے اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اندر اثر رسوخ رکھنے والے ہیں قوت نافضہ رکھنے والے ہیں یا وہ والدین جو اپنی اولاد کے اوپر ایک اپنا اثر رکھتے ہیں اساتذہ جو اپنے طلبہ اور شگردوں کے اوپر ایک وقار رکھتے ہیں وہ اگر ہاتھ سے روکیں گے تو امید یہ ہے کہ اس سے اصلاح پیدا ہو دوسرا پہلو یہ ہے کہ زبان سے کون روکے ظاہر زبان سے روکنے کا احل وہی ہوگا جو دین کے مزاج کو سمجھنے والا ہوگا جو نصیحت کرنے کا جو طریقہ ہے دعوت دین کا اس کے تقاضوں کو جاننے والا ہوگا تو اس کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے رکھیں خاص طور پر معاشرے کے اندر جو اہل علم ہوتے ہیں خواہ ان کا تعلق دینی علم کے ساتھ ہو وہ علماء کہلائیں یا وہ کالج اونیورسٹریز کے پڑھانے والے اساتذہ ہو چونکہ اللہ نے ان کو علم کی صلیت دی ہے تو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر بدی کے خلاف آواز کو بلند کریں اللہ تعالی نے پورا المائدہ میں ان لوگوں کی مضمت کی ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ ان کی قوم کے جو روحانی پیشوا تھے صوفیات تھے جو اولیات تھے جو علماء تھے انہوں نے لوگوں کو بری باتیں کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں رکا کتنا برا کام یہ کرتے تھے حالانکہ ممکن ہے وہ خود نیک ہوں لیکن معاشرے میں پھیلنے والی بدی کو نہ رکنے کو اللہ نے ان کا ایک جرم قرار دیا اور جہاں تک امت مسلمہ کی ایک پھر بلندی ہے اور امت مسلمہ کے عزت و وقار کا جو ایک بنیادی سبب ہے اللہ پاک رحمہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو چونکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان کی دعوت دیتے ہو یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے بطا اور امت کے پوری انسانیت کے اندر امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا ایک منصب دیا گیا اگلی حدیث پاک جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے اندر ایک اور پہلو کی نشان دہی کی گئی کہ وہ لوگ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں برائی سے منع کرنے ان کا اپنا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ان کی دعوت کو سن کر دین کے قریب آئیں ایسا نہ ہو کہ ان کے موں پر تو اچھائی کی باتیں ہوں مگر ان کا عمل ان کی دعوت کو نیگیٹ کرے اور وہ دین کے لیے مزاق کا باعث بنے حدیث پاک کی الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے اور کیسیت اس کی یہ ہوگی کہ اس کے پیٹ کی جو آنتنیاں ہیں وہ باہر نکلی ہوں گی جس طرح ایک گدھا جو ہے چکی کے گرد چکر کاڑتا ہے ایسے وہ اپنی پیٹ کی آنتوں کو نکالے ہوئے باہر لوگوں میں گھوم پھر رہا ہوگا اس کیسیت میں جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تمہارا کیا معاملہ ہے تم وہی نہیں ہو جو ہمیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے اور ہمیں بدی سے روکا کرتے تھے وہ کہے گا ہاں ہوں تو میں وہی مگر میرا معاملہ یہ تھا کہ تمہیں تو میں نیکی کی دعوت دیتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا مگر میں خود برائی سے باز نہیں آتا تھا یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر آج یہ حال میرا ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو تو گویا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اس احساس کو اور بڑھا دیتی ہے کہ ہمارا کردار بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے حوالے سے ہمارے عمل کی تائید کرنے والا یہاں پر یہ پہلو بھی ہمارے سامنے پیشے نظر رہے کہ گرچہ عمر بالمعروف اور نہیں المنکر کے کئی براتب ہیں سب سے عالی مرتبہ یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے والا بھی ہو اور نیکی کا حکم دینے والا بھی ہو برائی سے بچنے والا بھی ہو برائی سے منع کرنے والا بھی ہو اور اس میں سب سے برا درجہ جو شیطانو والا کام ہے وہ یہ ہے کہ نہ خود نیکی کرتا ہے اور نہ اوروں کو نیکی کرنے دیتا ہے بلکہ نیکی میں شکوک پیدا کرتا ہے نہ خود برائی سے بچتا ہے بلکہ لوگوں کو برائی کی رہوں پہ چلاتا ہے تو وہ سب سے عالی انسان تھا جس کے اندر عمل اور لوگوں کے لئے پیغام دونوں پایا جائے اور سب سے بترین انسان اس حوالے سے وہ تھا جو خود بھی یہ حرکتیں کرتا تھا برائی والی اور لوگوں کے لئے بھی برائی کا ہی محول پیدا کرتا تھا تو ہمارے لیے ان احادیث پاک کے اندر جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو صدھارا جائے اچھائی کی بات کر کے اور برائی سے روک کر اور اپنے عمل کو اس کے لیے بطور ثبوت اور دلیل کے پیش کیا جائے